اور اس کے علاوہ جو بریکٹ ہے وہ سپور سیل ہے جس بائیڈی لینی ہو اس طرح پر رابطہ کر دینا کامی مناسب کی وجہ میں ہمیں سیل کر دوں گا تو اب یہ ساف کرنا شروع کرتے ہیں انجن یہ برچ لگا کے اس کے اندر پھر یہ ڈریکٹ اس کی اوپر اسے اپلائے کرنا ہے اور یہ دو بڑے بڑے سیمٹ کے بروکٹ سے لگانے والے دینا تو یہ بھی دلاغ دیتے ہیں پیارے لگیں گے انشاء اللہ اسلام علیکم کیا حال ہے سب بھائیوں کا امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیر و حفیت سے ہوں باقی آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور پھر سے اپنے نیو بلوگ میں اور فیلال آپ کو بائی کی حالت دکھاتے ہیں میں بائی کو ساف کرنے لگا تھا یہی دل ہے بائی کو ڈیٹیل میں ساف کرنا ہے تو بائی کو دھونے لگوں صحیح ڈیٹیل میں جا کے انجن وغیرہ سب کو ساف کریں گے یہ ہے کہ ویڈیو بائی پہلے بنائی ہوئی ہے لیکن ابھی بس لوگ خوش کرنے کو تھا نہیں اور یہ ہے کہ چکوال بھی جانا نہیں تو میں سوچا ہی بلوگ بناتے ہیں اور یہ ہے کہ ایک بائی مجھ سے پوچھ رہتا ہے کہ انجن کیس ساف کرتے ہو تو اس پر میں نے دیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ آپ لوگ چیک کر لنا اور ابھی میں ساف کروں گا انجن لیکن چھوٹے لگے آپ کو دو تین کلپ دکھا دوں گا اتنی لمبی ویڈیو کریں گے نہیں بس یہ گئی ڈیٹیل میں سے ڈیٹیل میں بائی کو ساف کر کے اس کے بعد آپ کو سینیمیٹک وغیرہ دیگھا جو بائی چینل پر نہیں ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور یہ ہے کہ لوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں جو سمان ہے وہ نکال دکھلاتے ہیں اور بائی کو دھونے شروع کرتے ہیں اس کے لئے چھوٹے مرچت صاحب ہیں جو انہیں بائی کو دھونے دینا نہیں ہے ٹب ہم بائی سٹارٹ کرتا ہوں باہ کے آجاتے ہیں بائی کی آباس سنگی اور یہ جو اس طرح نشان پڑھے ہیں بائی کے بسکے کرنا ہمیں میں کہی سوئے ہوئے تھا تو اس نے نپان ڈالیا ہے یہ میں آپ کو بھی خاتم ایک یہ پڑھو ہے یہ اگر آپ کو نظر آرہو اسے کے لئے یہ کچھ لوگ دی رہے ہیں یہ نشان دو پائی نو ہاں تو یہ نشان دو پائی نو یہ جو گرے تھے بائی سنسر کا بھی حل کرنا ہے یہ ہے کہ عطیق بھائی ہیں جو لائیڈوگر بناتے ہیں انہوں نے بول رہے ہیں اس کو بف کر دوں گا تو یہ بلکہ سیٹ ہو جائے بائی سنسر بلکہ صاف ہے اس کو بھی بف کر رہے ہیں یہ بلکہ سنسر سیٹ ہو جائے گا اور ابھی بس آپ بائی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تقریبا تقریبا مہیند ہو گیا بس کپڑوں گھر لکھاتا تھا بائی ساپ ہو جاتا اب اسے کام چیک کریں حنان یہ لگیں اُتھا بیار اُتھا بیار ایڈا بھی نہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں مٹی آپ چیک کریں بائی بس پائی پہ رہے ہیں بائی کو دھونا شروع کرتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا گندہ ہوئے اور انجد دھونے کے بعد یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کتنی گندگی ہے یہ ایک سیٹ اتارنی تھی لیکن چابی نہیں ملی سیٹ اتارنے کے لئے تو یہ ایک سیٹ اتارنے کے لئے بائی کو ساپ کر دیں گے اب یہ سمان نکال کے لئے ہم بائی دھونے کے لئے یہ پولیش پڑی ہوئی ہے یہ کوسمی کی پڑی ہوئی ہے لیکن کوسمی سے اچھے زیادر اس کے ہیں اور یہ براش ہوئی ہے یہ فرمولا یہ ٹائر کلیننگ فرمولا اس کو یہ بتایا میں نے چیک کر لیا اس بائی دیکھنا ہو یہ کیسے بنانا ہے اور اس پڑا ہوئی ہے اس کو ہم نے استعمال نہیں کرنا آج انجن ہارپک اس کے ساتھ ساپ کریں گے یہ ہارپک اوری جنٹ نہیں ہے یہ گاؤں میں یہ ملے لوکل ہے لیکن یہ استعمال کریں گے آج اور اس کے علاوہ اپنے چیک کر سکتے ہیں شوٹے چھوٹے شوٹے پڑا ہوئے پڑا ہوئے پڑا ہوئے اس کی چونکٹ پڑی اس کو ہم نے استعمال نہیں کرنا اس کو واپس رکھتے ہیں اور اس کو ہاں کے سائٹ پر رکھتے ہیں ابھی بناتے ہیں یہ فرمولا پہلے میں بناتا تھا بوٹر کے اندر پھر اس کو سپریئ کرتا تھا لیکن ابھی ایک اور طریقے سے اچھا ساپ ہوتا ہے سکر میں بناتا تھا کسی بھی برطل میں کسی بھی برطل میں ڈال لیں آپ چیک کر سکتے ہیں دی دی اس میں پانی مکس کر کے پھر پرش کے ساتھ لگا لیں اس کی ریزلٹ زیادہ اچھے ہیں جو کرتے ہیں سپریئے ساتھ لگا کے بوٹل کے ساتھ ساپ کرتے ہیں اس سے اچھا ریزلٹ اس کی ہے آپ کسی چیز کی اچھا پانی ڈال لیں اور پھر برش کے ساتھ پس آف کریں اس کے ریزرٹ زیادہ اچھے آئیں گے تو یہ میں کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یہ زیادہ ہوگیا ہے بس چیئے اتنا پانی اور ابھی انجن کو ساف کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور جب آپ نے بائک کی ہوگیا ہے کوش کریں کہ بائک پہلے تھنڈا ہو اس کے پاس بائک کی جائیں گے جب انجن تھنڈا ہوگا چاہتے ہیں ٹاپ پہلے ہو گئے انجن وہ اس کے پاس پڑا رہا ہے ہمیں اتنا پانی ڈالیں دونوں پہلے تھے اور ابھی پناٹی چاہتے ہیں ماما تو لے ہوا ابھی آپ چکن انجنی ریزرٹ چیک کر سکتے ہیں جب ساف ہوگا اس کے بعد آپ دیکھئے گا ابھی بھی ساف ہے اتنا گندہ نہیں ہے ابھی یہ ساف کرنا شروع کرتے ہیں انجن یہ برچ لگا کے اس کے اندر پھر یہ ڈریکٹ اس کے اوپر ایسے اپلائی کرنا ہے اس کی کوئی جہاب غیرہ نہیں بنتی لیکن یہ ہے کہ یہ انجن پیلا ہو جاتا ہے جو پیلا بلا شیئر دینے لگ پڑتا ہے تو یہ اس کو ساف کر دے گا پھر میں کیمرہ فٹ کر دیتا ہوں پھر میں کیمرہ فٹ کر دے گا موسیقی 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 کیونکہ یہ ہارٹک ہوتا ہے یہ کافی ہیری ہوتا ہے یہ انجین پر نشان ڈال دے کے ساتھ ہی اپنے شیمپو کے ساتھ ساف کر دینا ہے تو میں نے بھی ہارٹک لگا لیا بھی ساف کر لو شیمپو کے ساتھ اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں موسیقے موسیقے ہی نہیں ہوں تو یہ انجن اس کے بعد پر بیاست ہوں رجال ، جنا یہ پر بیگروجیر ہے اگر اپنے بار یا امڈا سافر موسیقا موسیقی چیک کر سکتے ہیں انہیں ساف ہو گئے ہیں اور یہ سب بھائی بولنا ہے کیونکہ صرف لگ جاتی ہے یہ بھی گئے ہیں اور پھر کہیں گئے جائے ہیں اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بائی کو سواف کی ہے انجین آپ چیک کریں شاہ اللہ اور یہ چیک کر سکتے ہیں انچینقور فائی کیا سی ہو گیا ہے اور سب بائی کو منہیں بتانا کہ بائی اچھا سواف ہوا ہے اور یہ ہے کہ اس پ پولش پر نہیں لگایا بس بھی خوش کی ہے پوش پر مل کی نہیں بائی کے پہلک کا گیلے پولش پرگانے کا فیادہ نہیں ہے بہتی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس سیڈزی کا پچھے کروا جاتا ہوں ٹاپا لگایا نہیں ہے فلٹر کے طرح ہوئے پلاغ میں طرح ہوئے اس کو بھی لگایا جاتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشااللہ ساتھ بائک دے کہ میں کہتا ہوں دیل ہی خوش ہو جاتا ہے اور پھر نکالنے کا دیل ہی نہیں کرتا بائک منہ کہتا ہے نکال دینا میں انہوں میں کڑا رہے لیکن نکالنا پڑا جاتا ہے صرف ویڈیوز کے لئے لوگ بنانا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بریکٹ ہے وہ فور سیل ہے جس بائی نہیں لینی ہو اس طرح پر رابطہ کر دینا کامی مناسب قیمت میں ہمیں سیل کر دوں گا کیونکہ میں بائک کو پیلے سٹوک کرنا لگا ہوں اور یہ ہے کہ بائک دویا سانس چڑھو گئے بائک کو سٹوک کرنا ہے کیونکہ بریکٹ میں نطور دینی ہو بریکٹ فور سیل ہے جس بائی نہیں لینی ہو جو سیریس بائیر ہو بائی وہی رابطہ کرنا یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بریکٹ بنی ہوئی ہیں اور آپ کے سامنے بنایتی ساری بریکٹ دو آزار تیس سالس کیلئی پھر اس کو لگائی ہے تو اس نے بھی نہیں لگا گیا اس نے بھی نہیں لگانی تک اور یہ ہے کہ میں بھی سٹوک کردنا بائک سیڈ سے کیونکہ سٹوک کی اپنی اچھاس ہے اور بریکٹ بور ٹائم لگائی ہے ابھی دل نہیں کرتا بریکٹ لگانے کا اور یہ ہے کہ پھر بنامانی ایرواب میں دیکھیں گے اور یہ ہے کہ میں نے مڑگار لگا دیا اور بریکٹ بریکٹ اتار دنی ہے اور جس پائنک لینی ہو وہ یہ انسٹا پر رابطہ کرنا ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بریکٹ کیسی بنی ہوئی ہیں یہ آپ چیک کر لیں ابھی اس کا یہ کدر اس کا خراب ہوئے ہوئے ہلکرک اترا ہوئے وہ آپ پینٹ بہرا کر سکتے ہیں کروات کر کے دے بھی سیں گے اب کہیں گے تو آپ اور یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بریکٹ اور تقریبا تقریبا اس کو ایک منتھ ڈیڑھ ہوئے بنائے میں منتھ ہوئے ڈیڑھ منتھ نہیں ایک میلہ ہوئے اور یہ آپ چیک کر لیں ایک اور فوکس ہو جائے یہ آپ چیک کر لیں بریکٹ اور یہ دو بڑے 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 پروکٹ سے لگانے مازے ہیں تو یہ بھی لگا جاتے ہیں پیارے لگیں گے انشاء اللہ اس کو اتارتے ہیں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں اسٹوک پتر اس کو کیا بہتے ہیں باقی جو بھی ہے یہ لگاتے ہیں اسے طرح بھی فرنٹ پر لگا لیتے ہیں بیٹ سے توار لیے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ اچھے لگ رہے ہیں بیٹ سے بھی لگا دی اور فرنٹ پر لگا دی اور یہ بھی آپ چیک کر لیں اور یہ ہے کہ پولش میں بھی نہیں لگائیں گے کیونکہ جب بائی خوش ہوگا اس کے بعد لگائیں گے بھی لگانے کا پیدا نہیں ہے بیٹ سے بھی لگائیں گے اور یہ بھی لگا ہے ہاں 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 موسیقی موسیقی تو ابھی یہ ہے کہ بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ پانی گھرا 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 جو سنینسر وغیرہ میں آگے پیچھے ہوتا جائے گا موسیقی 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 اس کے علاوہ انشاءاللہ نیکس لاغ میں کافی سے نیو چیننگ کرنی ہے ایک کے میرا دل ہے یہ جو لگی ہوئی ہے دل ہورچوں کو مرخ پڑھ لیا ہے موسیقی موسیقی تو یہ چینڈ کر دیں گے بھی چینڈ ہوگا پوری مطلق لائٹ چینڈ ہوگا پھر اس کے بعد میٹر کا ڈیزائن بنوانا ہے اور سیڈ بھی انشاء چینڈ کرنی ہے اور کام بھی سارے نیو چینڈ آنے باری ہے باقی یہ ہے کہ امید کرتا ہوں آپ کو لوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تکیر اللہ حافظ